ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک سپیشل آفر ایچیس پریلیمز پریلیمز کی ٹیسریز کے لیے مینز کی ٹیسریز کے لیے پریلیمز 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 کی ٹیسریز کے لیے صرف آپ پریلیمز کی ٹیسریز ہے فور نائنٹی نائن روپیز میں جوائن کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو ایک سال کا ہریانہ کرنٹ ایفیرز کی ای بک ملے گی ہندی میڈیم اور انگلیش میڈیم میں اسی طرح سے کہ آپ ایچی ایس کی پرلیمز پلس مینز کی تیسری جوائن کر سکتے ہیں صرف چارہ جار روپے میں ایچی ایس مینز کی تیسری جوائن کر سکتے ہیں صرف ساڑھے تین جار روپے میں اور اگر آپ صرف اور صرف پرلیمز کی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک لیمٹیڈ پریڈ کے لیے فور نائنٹین نائن روپیز میں ہے یہ اوفر دوبارہ نہیں آئے گا اس لئے اس اوفر کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہیلو سٹوڈنٹس نمشکار سواگت ہے آپ سبھی کا بائیلچی ون لائنر ایم سی کیوز کے اندر جس میں ڈیلی ہم ہنڈر ایم سی کیوز کرنے والے ہیں اور یہاں پہ مین چیز جوہے وہ کیسے ہی دوسرے قویشن سے ڈیفرنٹ ہوں گے جن میں ہم آپشنز پروائید کرتے ہیں ایکسپرنیشن پروائید کرتے ہیں بیسیکلی ون لائنر ایم سی کیوز میں بہت زیادہ ایکسپرنیشن پارٹ جوہے وہ ریکوائید نہیں ہوتا ہے still we will provide you with some tips and tricks tips and tricks جنسے easily آپ ان ون لائنر's question کو یاد کر سکتے ہیں اور exam میں بہت ہی آسانی سے ان کو آپ answer جوہے وہ correct کر پائیں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہم اور اس کا introduction نہیں بڑھاتے ہیں دیکھئے سوالوں کی پہنچار اب یہاں پہ آپ کے اوپر ہو رہی ہے سب سے پہلا ہے which is the world's longest venomous snake تو دیکھئے یہ question کسی exam میں repeated question ہے تو question یہ ہے کہ سب سے بڑا جو vishayla saanp وہ آپ کو بتانا ہے کونسا ہے تو basically جو آپ کے venomous snakes ہیں ان میں دو تین example ہی ہیں جو repeatedly پوچھے جاتے ہیں وہ king cobra ہو سکتا ہے but ان میں اگر longest ہی بات کریں تو longest venomous snake کونسا ہے آپ کا سب سے لمبا vishayla saanp that is your king cobra اگلا سوال ہے کہ کونسا بھاگ جو ہے آپ کے ear کا کان کا کونسا part جو sound کی vibrations کو electrical signals میں convert کرتا ہے ٹھیک ہے تو جو باہر آپ کا visible part ہوتا ہے اس کا صرف اتنا ہی function ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ کی sound waves ہوتی ہیں ان سب کو یہ funnel کی طرح act کرے گا اور آپ کا اندر جو ear کا part اس میں پہنچا دے گا سو question یہاں پہ یہ ہے کہ sound vibrations کو electrical signals میں کونسا part نے convert کیا تو یہ conversion ہوتا ہے آپ کا ایک ear کا internal part internal ear کا inner ear کا which is known as cochlea اور cochlea ایک coiled structure ہے اس طرح سے اور human cochlea کے اندر two three by four جو ہے coils present ہوتے ہیں next is the chemical process by which glucose is broken down anaerobically is known as تو سوال کو کہاں سے پڑھنا ہے chemical process بتائے جس میں glucose کا breakdown ہو رہا ہے یعنی کی glucose جو چھوٹی چھوٹی molecules میں breakdown ہو جائے گا anaerobically what do you mean by anaerobically یعنی یہاں پہ oxygen کی absence ہوگی oxygen present نہیں ہوگا اگر oxygen present ہوتی تو اسی process کو ہم کیا کہتے glycolysis کہتے اور یہاں پہ anaerobically پوچھا ہے تو اس process کو کیا کہا جاتا ہے fermentation اور fermentation کے products وہ glycolysis کے products سے different ہوں گی سیم نہیں ہوں گی آگے دیکھیں جو سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے on which principle does human eye work human eye جو ہے manav کی جو آنکھ وہ کون سے صدحان پہ کارے کرتی ہے تو دیکھیں we all know eye کے اندر lens پریزنٹ ہوتا ہے تو lens پہ یہاں پہ جو process جس سے سارا آپ کا جو بیسٹ ہے آپ کا جو vision ہے کس طرح سے آپ کو رات میں دیکھ پاتے اور دن میں دیکھ پاتے all of that is dependent upon the refraction of light جو بھی light آپ کی lens surface کے اوپر آئے گی وہ واپس refract ہو جاتی ہے lens سے اس کی refraction property کی وجہ سے so right answer here is refraction of light اب دیکھیں vitamin جو topic ہے that is very important for these one-liners ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو most common questions پوچھے جائیں گے اس کا دوسرا نام ہے جیسے آپ کے کافی vitamin کے questions شروع ہوں گے first is vitamin b1 کا دوسرا نام کیا ہے vitamin b1 کو جو ہے thymine کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے تو اس کو اگر آپ کو trick بنانا نہیں ہے اگر میرے حساب سے آپ کو یاد کریں so you can simply do it 1 کو اگر آپ ڈرو کریں گے then اس کو simply modification اگر آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے B5 5 کو usually ہم یہاں پہ pentoword use chemistry کے 5 کے لئے تو یہاں پہ آپ کو B5 ڈرو کو کنفیوز کیا جاتا ہے بہت نیاسن اس کے لئے 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 آپ کی جتنی citrus fruit پیار جاتا ہے next vitamin B5 5 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 6 5 5 6 5 5 5 5 6 5 6 5 5 یہ اپکے بی کاملک سے ویٹامین ہو گئے یہاں پر صرف ایک بچتا ہے شاید that is ویٹامین بی 12 which is known as سائنو کبال امین now ویٹامین ای what is ویٹامین ای اور what is the other name for ویٹامین ای ویٹامین ای ویٹامین ای ویٹامین ای ویٹامین ای ویٹامین ای اس کو ایزی لی آپ کیسے یاد کرو گے آپ کو معلوم ہوا کہ ویٹامین ای کی دیفیشنسی سے جو بھی پروبلمز ہوتی ہیں they are all related to اندر ایک structure present ہے if you all know that is retina simple ہے یہ سنا ہوگا آپ نے اور یہ retina اسی کے جیسا نام جو ہے vitamin ا کا ہوگا which is retinol تو اے ہٹایا ہے صرف باکی نام جو ہے vitamin ا کے نام میں بھی لے لیا ہے okay simple ہے vitamin ا کو یہاں دھنا next is plants that grow in the absence of sunlight in water are called آپ کو ایسے plants کا نام بتانا ہے جن کو sunlight کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ویسے دیکھیں اس کانسا fungi ہیں but fungi are not actually plants but fungi جو ہے یہ heterotropic ہوتے ہیں so they are not plants but still یہ sunlight کی absence میں grow کر سکتے ہیں okay کیونکہ یہ autotropic نہیں ہوتے ہیں ان کو sunlight کی کوئی بھی requirement نہیں ہوتی ہے edible part بتانا ہے آپ کو banana کا banana کا جو part ہوتا ہے سب سے باہار اس کا چلکہ ہوتا ہے جو remove کر دیتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں epikarp تو epikarp کے علاوہ جو بھی part ہوتا ہے banana کے اندر وہ پورا edible ہوتا ہے which is endokarp and mesokarp جو اندر کا part جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ کنٹو چیزوں سے مل کے بنتا ہے endokarp as well as mesokarp next question is which word will best complete the relationship given below آپ کو دو organism دی ہیں bacteria اور bacteria آگے جو process لہے that is decomposition so basically جتنے بھی bacteria وہ سب کیا کرتے ہیں decomposition کا کام کرتے ہیں similarly آپ کو بتانا ہے yeast جو ہے اس طرح کی کونسی activity میں involved ہوتا ہے تو yeast کس میں involved ہوتا ہے fermentation کے اندر in fact جو پہلا enzyme discover کیا گیا تھا zymese وہ بھی کس میں discover کیا بھاڑی بھاڑی کے کونسی system کے اوپر جا کر کے AIDS virus یا اگر زیادہ appropriately کہیں HIV virus جو ہے body کے اندر جا کر کے کونسی بھاگ کو destroy کرتا ہے تو آپ کی immune system کو بہت زیادہ weak بنا دیتا ہے HIV virus جو ہے اور اس وجہ سے آپ کو بہت سارے اور infections بھی ہو جاتے ہیں AIDS کے علاوہ what is the least toxic nitrogenous waste تو دیکھیں جو excretory product ہیں الگ organisms کے لئے ان میں کچھ common excretory waste ہیں ammonia urea اور uric acid یہ تین جو ہیں main nitrogenous waste اور ان تین وں کے ریلیز کرتی اپنی باڈی سے باہر جو nitrogenous waste کا form ہے ان میں release کرنے کا uric acid okay next دیکھیں آپ بتانا کہ color vision eye یعنی ki allag colors کو differentiate کر پاتے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے تو دیکھیں color میں C ہے and cones میں C ہے تو cones کی وجہ سے آپ کا color vision جو help کرتے ہیں آئے کی کون سی structure ہوتی ہے that is rods which gland is known as master gland of the human body pituitary gland of the human body we all know this what is the structure and functional unit of excretory system which is your surgeon tantra and which is the small unit is nephron is the small unit now male and female gene composition what is autosomes male and female same but if you sex chromosomes then male can say male male gene composition xy and female xx simple is female xx and different chromosomes both are male in a boy gets chromosome from the father a boy gets chromosome from the father first of autosome is only autosome is one parent and mother so any progeny or child has 22 chromosomes are father and 22 chromosomes are mother and autosome other sex chromosomes are mother and mother xx chromosomes so they will not give their son y chromosome chromosome so that father sex chromosome boy is y ہوگا y ٹھیک ہے تو correct answer اس کا کیا ہو جائے گا 22 plus y اور اسی طرح اگر یہاں پہ mother کا پوچھا جاتا تو وہ کیا ہو جاتا 22 same رہنے والے اور mother کیا ہے ان کے پاس صرف x chromosome ہے وہ اپنا صرف x chromosome ہی دے پائیں گی ok what is the structural and functional unit of human body جو معنو شریر ہے اس کے سب سے چھوٹی اکائی کونسی ہے تو cell معنو شریر جو پورا cell سے مل کر کے بنا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی ہر چیز جو ہے وہ cell سے مل کر کے ہی بنی ہوئی ہے تو correct answer اس کا کونسا کوشتر کا جو ہے مانو شریر کی سنرچنات مک اور کاریات مککہ ہے اسی طرح سے آپ کو liver کا unit پوچھا ہے liver کی سب سے چھوٹی اکائی پوچھئے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو بتایا ہے hepatocytes یا پھر یکرت کوشتر کا تو جو لوگ انگریش میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایک چیز یہاں پہ easy ہو سکتی ہے کہ hepato word جہاں کہیں بھی آئے تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے that hepato جو ہے ہمیشہ liver سے related ہوگا جیسے آپ کو کوئی disease دے دی تین چار ان میں سے آپ کو کوچھاؤ بتاؤ ان میں سے کونسی liver سے associated ہے تو اگر ان میں سے کسی کے بھی word میں hepatic ہے جیسے hepatic cirrhosis تو وہ کس سے related ہوگا liver سے یعنی کہ وہ پکہ ہے کہ وہ disease liver کی ہوگی next is cardiac muscles جو ہے وہ کس میں بھائی جاتی ہیں muscles آپ کی تین طرح کی ہوتی ہیں cardiac ہوتی ہیں smooth muscles ہوتی ہیں skeletal muscles ہوتی ہیں cardiac muscles میں جو cardia word ہے again جو cardia word ہے ہمیشہ یہ یوز کیا جاتا ہے کس کے لیے آپ کے ہارٹ کے لیے اور cardiac muscles جو ردے ہی ماں پیشے ہیں کہاں پہ ملتے ہیں ردے میں the mineral which controls the functioning of thyroid thyroid کی functioning کو control کرنے کے لیے اگر کوئی mineral ہے تو وہ کونسا ہے iodین iodین کی deficiency سے کیا ہو جاتا ہے goiter ہو جاتا ہے اور اسی لیے ہمیں جو نمک ہے وہ iodized نمک کا save-n کرنا چاہیے okay who launched the countrywide pulse polio پولیو پروگرام 2019 تو پلس پولیو پروگرام ہے 2019 میں اس کو launch کیا گیا تھا آپ کو بتانا کیونکہ یہ بہت بہت زیادہ پرانہ نہیں بول سکتے بہت زیادہ نیا بھی نہیں بول سکتے like last year کا یہ ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے رامناتھ کوگل جو تھے انہوں نے پلس پولیو پروگرام 2019 کو launch کیا تھا okay how do green plants in the sea help fish to respire جو آپ کے سی ہیں جو سمدر کے اندر green plants بھی ہوتے fishes بھی ہیں باکی سارے aquatic animals بھی ہیں بتانا ہے آپ کو کہ جو green plants وہ کس طرح سے مدد کرتے ہیں جو fishes ہیں ان کو سانس لینے میں سوشن میں تو دیکھیں green plants ہیں green plants جہاں کہیں بھی ہوں گے ان کی ایک property تو common ہے وہ کونسی ہے کہ green plants میں وہ photosynthesis کریں گے ٹھیک ہے پرکار سنسلیشن کریں گے اور پرکار سنسلیشن سے کیا ہوگا oxygen جو ہے وہ release کریں گے اور یہ جو oxygen ہے وہ use کر سکتے ہیں fishes use کر سکتے ہیں باکی aquatic organisms وہ use کر سکتے ہیں اور اس کے مدد سے وہ کیا کریں گے respire کریں گے تو answer اس کا یہی ہے کہ جو green plants ہیں وہ oxygen جو ہے next is آپ کو بتانا ہے blood sugar کونسا یعنی آپ کی رکھت کے اندر پائی جانے والی sugar یا سب سے ادھیک ماترہ میں پائی جانے والی sugar جو ہوگی اس کو blood sugar کہیں گے اور glucose جو ہے اس کی ماترہ سب سے ادھیک ہوتی ہے blood کے اندر اسی لئے اسے ہم کیا کہتے ہیں blood sugar correct answer is glucose کیا ہے one second please glucose اگلہ آپ کو بتانا ہے کونسا ایسا vitamin ہے جس کو اگر آپ نے heat کر دیا گرم اگر کر دیا تو وہ نشت ہو جائے گا ایسا vitamin جو ہے ہمارا اے کی ہے وہ کونسا ہے بی ون جس کا نام ہم نے کیسے یاد کیا تھا ون یہ جس thyme okay simple اس طرح کی اگر آپ چھوٹی چیزیں بھی relate کروگے تو وہ آپ کو exam میں کافی help کرنے والی ہے the blood pressure of a young male human is normally normal blood pressure جو ہے normal رکھ چاپ جو ہے 120 by 80 بولتے ہیں okay to monitor the fetal growth the latest technique used is اگر آپ کو جو فیٹس ہے بھرون ہے اس کی ویکاس پر نظر رکھنا ہے کہ کوئی اس میں پروبلم نہ ہو اس کی ہارٹ ریٹ کو دیکھتے رہنا ہے regularly کوئی complication تو نہیں ہے اس کی گروت کے اندر تو اس کے لئے آپ کونسی تقنیق کا استعمال کر سکتے ultrasonics جو ہے سب سے لیٹس technique ہے جس کو آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہو next is anemia کی بات کری رہی ہے anemia پوچھا ہے کہ کس کی کمی کے کارن ہوتا ہے anemia ہوتا ہے لوہی کی کمی کے کارن iron کی deficiency کی وجہ سے اوکی سمپل ہے یہ question بھی when was the universal immunization program started in india universal immunization program جو ہے اس کے تہت جو بھی ٹیکہ کرن کے آپ کے الگ الگ duration بتائے جاتے ہیں جیسے کہ برث کے ٹائم پہ آپ کو یہ تین ٹیکے لگنے ضروری ہیں جس میں بی سی جی ہوتا ہے اوکی پولیو کی ایک خوراک ہوتی ہے باقی ایک اور vaccine ہوتا ہے اسی طرح سے کہ پانچ مہینے پہ یہ آپ کو vaccine لگانے ضروری ہیں پانچ سال تک اتنے vaccine لگ جانے چاہیے یہ جو پورا schedule ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اتنے سمجھ تک اتنی vaccine کے اتنے ڈوزز لگ جانے چاہیے یہ جو program ہے اس کو کہا گیا ہے universal immunization program سرب بھومک پردیرکشن کاریگرم اور یہ شروع کیا گیا تھا 1985 میں انڈیا میں شروع کیا گیا تھا 1985 کے اندر اوکی نیکس بتانا آپ acid secretion جو ہے آپ کے پوری body کے اندر کون سے ایسا organ جس میں acid secretion ہوتا ہے سٹمک کے اندر ہوتا ہم سب جانتے ہیں کون acid secret ہوتا ہے HCL graphene follicles کے بارے پوچھا ہے آپ character found in graphene follicles کہا بھے پائی جاتے graphene follicles ان کے اندر ovum present ہوتا ہے اور انہی سے ovulation ہوتا ہے آپ کی جو mammals کی ovary ہیں females کے اندر اندر ان کے اندر graphene follicle پایا جاتا اور کیول یہ ایسا نہیں کسی بھی اور species میں نہیں ملے گا صرف graphene follicles پائے جاتے ہیں mammals کے اندر آپ کو بتانا ہے کہ visually impaired students ہیں درشتری بادت جو چھات رہے ان کے اندر کون سے indicator کو یوز کیا جا سکتا ہے تو vanila جو ہے ایک indicator جس کو یوز کیا جاتی ہیں ان میں سے کوئی ایک device کا آپ کو نام بتانا ہے اس ایک device کا example ہے catalytic converter یہ catalytic converter کیا کرتا ہے اب کیا ہے کہ جب کریں اس کے لیے گاڑیوں کے اندر ہم لگاتے ہیں کیا catalytic converters جو کیا کریں گی pollutants جو ریلیز ہو رہے ان کی ماترہ کو کم کر دیں گے یا پھر ان کو کو اور گیس میں convert کر دیں گے اگر کہ آپ کی باڈی کی لاؤگست اور لارجست بون کون شی ہے فیمر جو ہے آپ کی باڈی کی لاؤگست اور لارجست بون ہے فیمر ہے بٹ اگر آپ کو پوچھا جائے کہ آپ کی فیس کی کون سی ہے تو وہ کونسی ہوگی آپ کی لاؤگ جو یا پھر من میندیبل اوکی تو ان دونوں میں کنفیوز نہیں کرنا ہے پوری باڈی کی سٹراؤگست بون ہے فیمر بٹ صرف فیس کی کون سی ہے آپ کی صرف فیس کی ہوگی میندیبل آوٹر ایر جو ہے یہ سٹرکچر آپ جو وزیبل ہے اس کو آپ کی بولتے ہیں پنا یا پھر ایر پنا ایسا نہیں کہ پلانٹ ہمیشہ ہی آکسیجن ریلیز کرتے رہتے پلانٹ تو فوٹو سنتیس سی تو ان کو کیا سر رہتے آکسیجن کی بٹ نہیں پلانٹ بھی ریس پیشن کرتے ہیں کیونکہ فوٹو سنتیس تو اگر دی ٹائم میں ہوتا ہے جب سن لائٹ آویلیبل ہوتے تو نائٹ ٹائم میں پلانٹ شو ریس کرتے ہیں دی ٹائم میں بھی کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو ریس سنتیس ہوتا ہے کونسے وٹائمن کی ڈیفیشینسی سی نیکس جیز آپ کو بتانا ہے جو بیٹ ہوتے ہیں آپ کے چمگادر ہوتے ہیں وہ اندھیرے کے اندر اپنا کھانا جو اس کو کیسے لوکیٹ کرتے ہیں اور کیسے اس تک پہنچتے ہیں تو بیٹ چمگادر اپنا سارا کام ساؤنڈ کے اوپر جا کر بیڑھے گی کوئی بھی ابروذ ہے اس سے اگر تکرائے گی تو وہ جب واپس آتی ہے تو بیٹ کو سنس اس کا فیل ہو جاتا ہے اس جو ultrasonic ساؤنڈ ہے اس وجہ سے پتا چلتا ہے کہ یہاں سے کتنی distance کے اوپر کوئی بھی obstacle present ہے بیکٹیریا آپ کو ایک ایسا بیکٹیریا بتانا ہے جو ریفریجیریٹر کے اندر بھی گرو کر جاتا اور بہت ہی لیتھل ٹاکسنز جو ہے بہت زہری لے پدار جو ایسا ایک 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 بیکٹیریا کا clostridium botulinum جانگر کہ یہ بیکٹیریا جو آپ کے ڈببا بند جو کھانے اندر بہت زیادہ پائے جاتا ہے اور جو food poisoning ہوتی ہے اس کا سب سے common reason ہے clostridium botulinum ہے جیسے آپ کے ڈببا بنج گھلے ہیں جیسے 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 پاکٹ اندر یہ گرو کر سکتا ہے جیسے ہمیشہ ہوتا گرو کر سکتا ہے which of the following elements is not part of a protein protein کے اندر دیکھیں آپ کا carbon آپ کو ملے گا hydrogen آپ کو ملے گا nitrogen پہ ملے جائے sulfur پہ ملے جائے یہ normally آپ کو ملے iodین جو ہے iodین آپ کو نہیں ملے پرون کے اندر ٹھیک ہے کون 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 elements جو وہ proteins کے اندر مل جائیں کاربن hydrogen nitrogen اور sulfur پہ کون سا نہیں ملے گا آپ کو iodine iodine is not present in proteins the increase in oil production is due to oil production کے اندر جو بڑھا پہ ہوا ہے وہ کون سا revolution کے اب دیکھیں جتری بھی یہ revolutions ہیں ان کے جو نام ہیں they are almost linked to جو product ہے اب جیسے دیکھیں ایک revolution آپ کا wheat کے لئے ہوا تھا جس کو green revolution کے نام سے جانا چاہتا ہے milk کے لئے جو ہوا تھا sorry not milk water سے related revolution تھا اس کو blue revolution کے نام سے جانا چاہتا تھا اسی طرح oil production سے related جس طرح revolution میں جو قرانتی تھی اسے بولا سکتا ہے پانی کی کمی بھی ہو سکتا ہے over population اگر جان سنگ بہت تی بھرگتی سے بڑھتی رہی تو وہ public health کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے next آپ کو بتانا ہے zerophthalmia کس کی deficiency سے ہوتا ہے zerophthalmia جو ہے آنک سے related آپ کا disease ہے جو ہوتا ہے vitamin A کی deficiency کہیں بھی اگر آپ کو لگی آنک سے related کوئی بھرماری ہے وہ کس کی deficiency سے ہوگی vitamin E biogas کی constituents آپ کو بتانے تو دیکھیں ایک چیز جو میرے طرف سے آپ کے لئے وہ یہ ہے کہ biogas کی constituents کے H2S بھی بہت present ہوتی اور hydrogen gas کے کچھ amounts پائی جاتے بات main جو اس کا constituent ہے وہ ہوتا ہے methane okay so correct answer ہے ان میں mainly یہ 4 gases ہوتی ہیں oxygen کو include آپ کبھی نہ کریں penicillin آپ کو بتانا ہے penicillin جو ہے ایک پہلی drug جو discover کری گئی تھی پہلی اس کو نام دیا گیا تھا wonder drug اور یہ discover کس نے کری تھی Alexander Fleming نے اگلا ہے کون سا ایسا vitamin ہے جو blood clotting کے لئے essential ہے جو clotting of blood کی بہت ساری reactions ہیں وہاں پہ جو vitamin کام آتا ہے وہ vitamin K K K for K اپنا vitamin اور K سے clotting بی سیجی وی بی بی سیجی وی بی سیجی وی بی سیجی وی سیجی اگلی آپ کو بتانا ہے elephant ی آسیس ی جو ہاتھی پاؤں ہیں جس میں آپ کی بہت زیادہ سائز کے ہو جاتے ہیں اس کا آپ کو بتانا ہے کس کے کارن یہ ڈیسیز ہوتی ہے بینکرافٹ آئی دیا ہو تو سب سے main جو reason ہے اس کا یہ ہے اگلہ آپ کو بتانا ہے vitamin b12 کا نام جو میں نے آپ شروع میں سارے vitamins کے ساتھ بیٹیمین آپ بتانے بیٹیمین سیمپلی آپ یاد رکھیں اگر فیٹ سولیبی واتر سولیبی دونوں یعنی وسا میں گھلنے والے اور پانی میں گھلنشیل ویٹیمین اگر آپ کو الگ الگ یاد نہیں رہتے ہیں تو سیمپلی آپ کو یاد رکھنا ہے وسا میں گھلنے والے ویٹیمین گواوا میں آپ کو ملے گا ٹرمیٹو میں ملے گا بروکولی پپایا پی ان سب کے اندر جو ویٹیمین سی پریزن ہوتا ہے برنین اگر 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 آپ دینا ہو تو وہ کون سا ہوگا سی 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 سکر وی جس کے ہم بات کرتے جس میں آپ کی گمز جو ہیں گمز بری وی وی کس کی deficiency سے ہوتا ہے بری وی 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 اگلہ آپ کو بتانا ہے رکیٹس رکیٹس جوہے آپ جوڑوں سے related یک ڈیسیز ہے بچوں کے اندر جو اس طرح سے گھٹنے وہ کافی اور جو ہڈیاں وہ نورمل فارمیشن اس کا نہیں ہوتا ہے اور یہ یہ ریلیٹڈ ہے کس کی کمی سے ویٹامین ڈ کی کمی کے کارے ایوڈین ڈیفیشنسی اگر ہے آپ کی ڈائیٹ کے اندر اگر آپ آہار میں آیوڈین پروپر رماؤنٹ بھی نہیں لے رہے ہیں تو آپ کو کیا ہو جائے گا گویٹر آپ کا تھائیروی گلانٹ جو اس کی سائز بڑھنے لگ رہے گی بلیڈنگ گمز اگین ہم نے تھوڑی در پہلے بدایا تھا آپ کو سکروی سکروی کے اندر یا آپ کے جو گمز ہیں مسوڑے ہیں ان میں بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے خون آنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس وہ کس کی دیفیشنسی سے تھا سکروی اسکوربیک آسڈ کی یا پھر ویٹامین سی کی دیفیشنسی سے ملک جو ہے اس کا مین کنسٹیٹوینٹ کونس ہے تو یہاں پہ آپ کو پوچھا ہے پروٹین تو پروٹین اگر آپ کو ملک کا پوچھیں تو وہ ہوگا آپ کا کیسین اور اگر آپ کو شگر پوچھے جائے ملک کی کہ کونسی شگر ملک کے اندر پریزینٹ ہے تو وہ کونسی ہوتی ہے آپ کے لیکٹوز اب آپ کو بتانا ہے اور وہ ویٹامین بی کون کونسے ہیں V9 ہونا چاہیے اور ایک V12 یہ تین Vitamins جو ہیں آپ کا جو brain ہے آپ کا مستشک کی normal جو activities ہیں ان میں help کرتے ہیں First artificially synthesized Vitamins آپ کو بتانا ہے پہلا sunsleshit vitamin کونسا تھا again Vitamins C جو تھا وہ پہلا sunsleshit vitamin تھا Vitamins D کا سب سے important natural source کونسا ہے Sunlight یہ تو ہم ہمیشہ ہی لیتے ہیں Vitamins D and we all know this Which vitamin contains cobald کونسا vitamin کے اندر cobald اب آپ کو ہوگا یہ تو آپ نے بتایا نہیں تو دیکھئے vitamin B12 کا ہم نے نام کیا بتایا تھا cyanocobal amine تو یہ جو cobald ہے یہاں پہ یہ cobald کا ہی short form یہاں پہ use کیا گیا ہے اور جو cyanocobal amine اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ vitamin B12 کے اندر کیا ہے cobald percent ہوتا ہے unpolished rice اب دیکھئے rice میں کیا ہوتا ہے polished rice اسے کہتے ہیں جب rice کے باہر ایک layer ہوتی ہے اس کا جو seed coat ہوتا ہے جب seed coat کو remove کر دیا جاتا ہے تو seed coat کے اندر جو essential vitamin ہے وہ remove ہو جاتا ہے یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ rice جو polish نہیں کیا گیا ہے unpolished rice اور اسے polished rice کیوں گول ہے کیونکہ وہ دکھنے میں تھوڑا different ہوتا ہے تھوڑا سا better یا پھر تھوڑا shiny feel ہوتا ہے but still it is not good کیوں کیونکہ اگر آپ نے rice کو polish کر دیا ہے تو وہاں پہ آپ کو thaymine کی deficiency ہو جائے گی اور وہیں unpolished rice کس کا رچ source ہے thaymine اور thaymine آپ کا کونسے ویٹائمن تھا b1 ok relate پر یہ ان سب چیزوں کو بہت easy ہو جائے گا ok next دیکھیں next ہے one second which vitamins helps to heal the wound کونسے ویٹائمن ہے جو wound healing میں آپ کو help کرے گا گھاؤ بھرنے کے اندر کونسے ویٹائمن آپ کو help کرے گا again vitamin c ہوگا calcium کے absorption کے اندر کونسے ویٹائمن help کرتا ہے vitamin d کالسے ویٹائمن کے absorption میں help کرے گا تو یہاں پہ maximum جو ویٹائمن کے questionیں یہاں تک ہو چکے ہیں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتانا ہے جو upper limb ہے اس میں total number of wounds upper limb یعنی کہ آپ کا shoulder سے لے کر کہ آپ کا جو ہاتھ کا tip ہے یہاں تک کتنی wounds present ہیں similarly ایک اور یہاں پہ آپ کے لئے bonus ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو lower limb کی بھی اگر number of wounds پوچھا جائے lower limb یعنی کہ آپ کا hip joint سے لے کر کہ آپ کے جو toes ہیں وہاں تک lower limb ہو یا upper limb دونوں کے اندر کتنی wounds ہوتی ہیں 30 wounds یعنی آپ کے ایک upper limb میں 30 wounds ہوں گی تو چاروں میں ملا کر کتنی ہوئی تو 120 تو 120 wounds تو صرف آپ کے دونوں upper limb اور دونوں lower limb میں present ہوتی ہیں اپنے میں نہیں جانا ہے تو صرف اتنا یاد رکھیں آپ کے لئے جو important ہے وہ کہ upper limb lower limb دونوں کے اندر 30 wounds ہوتی ہیں ہر ایک کے اندر دونوں میں نہیں بات کری گئی individual single اب آپ کو بتانا human face کے اندر کتنی wounds present ہوتی ہیں ہم بات کر رہے ہیں صرف اتنے پارٹ تو یہ اتنا پارٹ جو ہے آپ کا face اس کے اندر present ہوتی ہیں 14 wounds آپ پورے skull کو پڑھیں گے تو skull کے اندر آپ کا cranium بھی آ جائے گا اور آپ کا face بھی آ جائے گا اس میں number of bones different ہونی پر فیس کے لئے میں نے کیا بولا صرف یہ part جو visible ہے okay how many bones are present in human skull اب دیکھیں human skull آ چکا ہے پورا اس میں cranium اور face دونوں include ہوگا یہاں پہ جو total number of bones ہوتی ہیں کتنی ہوتی ہیں 22 اب ہم پہلے 79th question کرتے ہیں smallest bone smallest bone آپ سب کو باتی ہوگی مجھے پکا شور ہے وہ کونسی ہے stepes ہے stepes کے بارے میں important کیا ہے کہ یہ اے میں پائی جانے والی ایک bone ہے ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو ایک step اور آگے لے کے جاتے ہم آپ کو اور میں نے آپ سے پوچھا آپ بتاؤں جی smallest muscle کونسی ہے تو اگر آپ کو smallest bone بتا ہے تو بہت آسانی سے smallest muscle بھی بتا دوگی تو جو آپ کی stepes bone ہے جو سب سے چھوٹی bone ہے اسی سے related جو ہے وہ آپ کی چھوٹی muscle ہے اور وہ کونسی ہے stepedius اگر آپ کو اس کا نام بھی یاد نہ رہی تو آپ صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ muscle بھی پوچھیں تو ہمیں stepes سے ملتا جلتا ہے کوئی نام جو options میں ڈھون نا ہے stepes کیا ہوگئی سب سے چھوٹی bone اور stepedius کیا ہوگیا سب سے چھوٹی muscle easy ہے blood blood پوچھا جائے تو وہ کتنا ہوگا 120 تو پہلے جو ہم لکھتے ہمیشہ وہ ہوتا ہے systolic blood pressure اور اسی طرح اگر diastolic blood pressure آپ کو پوچھا جائے normal تو کتنا ہو جائے گا 80 اور اس کے unit جو ہوتی ہے mm of hg ہوتی ہے پریشر ہی تو پریشر unit یہاں پہ ہوگی mm of hg next آپ کو بتانے human saliva جو اس کے اندر کونسا enzyme present ہوتا ہے تو اس enzyme آپ ڈائیلن بھی بھول سکتے ہو یا پھر salivary amylase بھی بھول سکتے ہو ٹھیک ہے کرریکٹ ہے name the hormone that regulates the amount of glucose in the blood آپ کے blood کا جو glucose ہے اس کو normal رکھنے کے لئے یا اس کو regulate کرنے کے لئے کون سا hormone آپ کا کام میں آتا ہے تو hormon آپ کا insulin اور insulin آپ کا release ہوتا ہے pancreas سے ٹھیک ہے پیشن نہیں ہوگیا آپ کا بہت easy تھا ok next آپ کو بتانا human urine جو ہے اس کا color yellow hum ہوتا ہے کون سا pigment ہے pigment پہ ہوتے کوئی substance جو color provide کرتے کون سا pigment ہے اس کی وجہ yellow color ہے تو اگر urine آپ سے پوچھا جائے تو urine لئے ہمارا answer کیا ہوگا euro bilan تھوڑا سا difference ہے bilan اور feces ka yellow color پوچھا جائے دھیان سے دیکھیں feces اور yellow color تو یہاں پہ آپ کا answer کیا ہوگا euro chrome تو اسی لئے تھوڑا سا difference سے ہم نے ساتھ ساتھی question دی دیا urine کیا ہوگا euro bilan اور feces کے لئے euro chrome okay اب آپ بتانا chlorophyll کے اندر کون سا metal present ہوتا ہے chlorophyll کے اندر جو metal present ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے magnesium اور اسی طرح ہو سکتا ہے آپ کو آگے اسی میں پوچھا جائے کہ hemoglobin کے اندر کون سا metal present ہوتا ہے iron جس کی واجہ ستے anemia ہوتا hemoglobin کم ہو جاتا ہے تو اگر iron کم ہوگا تو hemoglobin کم ہوگا اور یہ disease کیا ہوتی ہوتا ہے ان کی وجہ سے اور lacrimal glands آپ کے eye سے related ہی structure میں ہوگی تو یہ جو skull جب آپ دیکھا ہوگا اگر آپ نے کبھی تو یہ بونی پارت ہے اس کو ہم بولتے آئی orbit نیتر ککشا تو وہاں پر present ہوں ہی آپ کی lacrimal glands next پتانا ہے plants کے اندر ہمیں ملا سکتے food کا transport ہوگا phloem سے اور بات جو آپ پچھ گیا water کا transport وہ کس سے ہو جائے گا xylem سے ہو جائے next آپ کو بتانا ہے biotechnology کی مدد سے پہلی جو vaccine جو produce کری گئی تھی وہ کونسی بیماری کے خلاف کونسی disease کے against produce کری گئی تھی وہ disease کونسی تھی آپ بھی وہ disease تھی hepatitis B اور hepatitis B جو ہے ایک sexually transmitted disease ہے ہو سکتا آپ سے example بوچھیں تو hepatitis B HIV کی طرح sexually transmitted disease ہے اگل آپ کو بتانے father of genetics کے نام سے جانا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں Mendel ہی ایک ماتر وہ صدستے ہیں ایک ماتر وہ آدمی ہے جن کو father of genetics کے نام سے جانا چاہتا ہے and his full name is Grigor Johan Mendel نہیں پوچھے گا کوئی بھی Mendel یاد سال میں یہ ایک important question ہے بہت سارے exams میں پوچھا گیا ہم اس کو یاد رکھیں گے suicidal bags of cells کسے کہا جاتا ہے lysosomes کو کیونکہ وہ بھی waste products ہوتے ان کو کیا کرتے ہیں lysosomes اپنے اندر store کر لیتے ہیں ان enzymes present ہوتے ہیں پورے lysosomes کو dissolve کر جا رہے ہیں تو وہ اپنا food store کرتے ہیں کس کی form میں starch کی form میں اور اگر similar question اگر ہم animals کے پوچھیں تو animal اپنا food store کرتے ہیں glycogen کی form میں اسی لیے اگر آپ animal starch پوچھا جائے آپ سے کون ہے animal starch یعنی animal میں food store کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کون سا chemical ہے تو کون سا ہو جائے گ glycogen next is food store in the form of glycogen in human body glycogen کی form میں store ہوتا human body میں but کہا store ہوتا ہے جو آپ کا liver ہے liver کے اندر store ہوتا ہے آپ food excess جو بھی ہوگا وہ کون سی form store ہوگا again important تھا glycogen ٹھیک ہے the metals present in hemoglobin تھوڑی در پہلے میں آپ کو بتایا تھا hemoglobin میں metal ہے iron اگر iron کم ہوگا تو hemoglobin کم ہوگا اور دونوں کے کم ہونے سے کون سی disease ہوگی anemia animals جو glucose کو کس گلوکوز جو اس کو glycogen کی form میں store کرتے ہیں جسے animals stash بھی بولا جاتا ہے اور یہ کہاں پہ store ہوتا ہے liver کے اندر next is the metal present in insurin کے اندر آپ کو دو metal بتانے zinc اور manganese ہوگا اگر manganese یاد نہیں رہتا ہے تو zinc اٹ لیست یاد رکھیں اگلا ہے کہ plants جو ہے اگر آپ ان کو liquid کے اندر grow کرتے ہو سیدھا اور ان میں باقی جو nutrients ہیں ان کو add اگر ان میں کر دیتے ہو پوشک تکو کو اسی جل میں add کر بھی بھیا بٹ اس کے اندر soil بلکل بھی نہیں ہے پودھو کے اندر وہاں پہ پہ بلکل نہیں مٹی بلکل نہیں ہے تو اس process کو پانی میں اس طرح سے پلانٹس کو اسے ہم کیا کہتے ہیں hydroponics last question آج آپ کو چھا ہے ascariasis جو ہے وہ کونسی organism کی وجہ سے ہوتا ہے ascariasis آپ کا ہوتا ہے round worm اور یہ round worm اسی کا دوسرا نام ascari دیکھیں یہاں سیمپل ascariasis اس طرح سے یہ نام بغیرہ وہ لیے گئے تو ان میں سے جو میں نے آپ کو بتایا جس طرح سے اگر آپ کو questions یاد ہوتے ہیں تو well and good اور اگر آپ خود کا کوئی طریقہ ہے تو اس سے آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں اب دیکھیں آج ہمارے ویٹیامن کی اتنی بات کر لی ہے تو آپ کو ہم دو ٹیبلز یہاں پہ پہلا دیکھیں یہاں پہ ساری یہاں پہ آپ کو ایک ساتھ ہم نے لکھتی ہیں تو اگر ہائیلائٹ کروں تو آپ ضرور یاد رکھیں سب سے پہلا اگر نیمز اگزام میں پوچھے جائیں گے تو اچھا ہوگا اگر ایک بار یاد کر لیں B1 کو پیٹوٹھینک کے علاوہ جو ہوگا پیٹوٹھین B7 is vitamin 9 folic acid B9 کے لئے sinocobal amine جس میں کوبال کا question آپ سے پوچھا جاتا ہے diseases کے انتر جو نیمز diseases ہیں جیسے بری بری آپ کو یاد اگر نہیں ہم نے vitamin B بولا تھا B1 کی deficiency سے بری بری آگے دیکھئی جیسے vitamin B3 niacin کی deficiency سے آپ کو پیل اگر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ B5 کے diseases زیادہ important نہیں ہے اور اگر B9 اور B12 میں آپ دیکھیں folic acid اور vitamin B12 دونوں کی وجہ سے ایک طرح کا anemia ہوں سکتا ہے تو آپ کو پورا یاد نہیں رکھنا ہے صرف اتنا یاد رکھیں B9 اور B12 کی deficiency سے کیا ہو سکتا ہے anemia تو یہاں پہ کیا ہے ایک ساتھ آپ کو other name سے پتا چھل گئے deficiency پتا چھل گئے تو یہ آپ سے vitamin A clear ہو جائے next یہاں پہ دیکھیں vitamin A جو ہے vitamin A کی وجہ سے جتنے بھی deficiency diseases ہوں اگلا دیکھیں vitamin D vitamin D کو ہم نے بتایا تھا vitamin D کا دوسرا نام کیا ہے calciferol اور vitamin D کی deficiency سے کیا ہوگا آپ کی bones related disease ہوگی اس کو نام لیا تھا rickets بچوں ہی ہو سکتا ہے adult osteomalacia ٹھیک ہے B1 ہم نے بتا دیا تھائمین ہوتا بری بری ہوگا اس کی وجہ سے vitamin C کی وجہ سے آپ مسود ہیں ان میں swelling آج جائے گی and the disease will be scurvy تو آج 100 questions ہم نے یہاں پہ solve کر لیئے complete 100 questions اگر آپ کو سمجھنے کوئی بھی دککت نہیں ہوئی اچھا لگاؤ تو اسی طرح سے کو یاد کرتے رہے اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے daily 100 questions کے ساتھ میں تو اسی کے ساتھ ہم آج کے lecture کو ختم کریں گے Thank you and have a very nice day